بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ذریعہ جناس سے و بستہ دوستوں کو السلام علیکم آج پورے پاکستان میں ذریعہ جناس کی کین ریٹس پر خرید و فروخت ہوئی ہیں مکمل تفصیلات آپ بھائیوں کے ساتھ اس وڈیو میں شروع کریں گے تو چلتے ہیں جی آج کے تازہ ترین ریٹس کے جانے پر سب سے پہلے بات کریں کہ کپاس کی حوالے سے تو کپاس مارکیٹ میں بھی آج شاندار قسم کی تیزی کرو جان رہا آج کپاس کے اگر مجموعی ریٹس کے حوالے سے بات کریں تو آج کپاس پانچ ہزار سے آٹھ ہزار نو سو روپے من تک فروخت ہوئی ہے بات کریں مکہی کے حوالے سے تو مکہی مارکیٹ میں تو انتہا کی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے جس کی بڑی وجہ باجرے کے ریٹس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے آج مکہی جو پرانے مکہی ہے وہ کم سے کم پندرہ سو پچاس روپے اور زیادہ سے زیادہ اکی سو پینسٹھ روپے من تک فروخت ہوئی ہے اور اگر نئی مکہی کی بات کریں تو وہ آج کم سے کم پندرہ سو پچاس روپے اور زیادہ سے زیادہ اکی سو پچاس روپے من تک فروخت ہوئی اگر بندہ کوالیٹی کی بات کریں تو وہ آج گیارہ سو سے تیرہ سو چالیس روپے من تک فروخت ہوتی رہی بات کریں باجرہ کے حوالے سے تو باجرہ مارکیٹ میں بھی آج زبردست قسم کی تیزی کرو جان رہا آج ملتان میں باجرہ جو ہے وہ ستائیس سو روپے من تک فروخت ہوا فیصلہ باد میں ستائیس سو پچیس سرگودہ میں بھی ستائیس سو پچیس اور لاہور میں ستائیس سو پچاس اور راول پینڈے میں دو آزار آٹھ سو پچھتہ روپے من تک فروخت ہوا اگر منڈیوں کے بات کریں تو آج غلہ منڈیوں میں باجرہ جو ہے وہ اکتیس سو روپے من تک بھی فروخت ہوا ہے مزید بات کریں اگر تل مارکیٹ کے حوالے سے تو تل مارکیٹ میں آج زبردست قسم کی تیزی کرو جان رہا آج تل کے مجموعی ریٹس جو وہ اٹھارہ ہزار سے بیس ہزار روپے من تک دیکھنے کو ملے جبکہ کچھ غلم مڈیوں میں آج تل جو ہیں وہ اٹھارہ ہزار سے ایکیس ہزار ایک سو روپے من تک بھی فروخت ہوئے ہیں بات کریں سرسو کے حوالے سے تو آج پورے پاکستان میں سرسو جو ہے وہ کم سے کم چھ ہزار روپے اور زیادہ سے زیادہ چھ ہزار آٹھ سو روپے من تک فروخت ہوئی ہے بات کی جائے مونگ کے حوالے سے تو مونگ مارکیٹ میں جو ہے وہ عرضی طور پر پچاس سو کا مندہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن یہ تھوڑے دن کی گیم ہے اس کے بعد مونگ جو ہے وہ دس ہزار کو کراس کر سکتی ہے آج فیصل آباد میں مونگ جو ہے وہ نوہزار چار سو پچاس سے نوہزار چھ سو روپے من تک فروخت ہوئی ہے سرگودہ میں نوہزار دو سو سے نوہزار تین سو روپے تک اور حیدر آباد میں نوہزار چار سو سے نوہزار پانچ سو روپے من تک فروخت ہوئی ہے بات کریں دان مارکیٹ کے حوالے سے تو دان مارکیٹ میں آج انتہا کی تیزی کا رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے خصوصی طور پر جو پندرہ سفر نہ ہوئے اس میں تقریبا پانچ سو روپے کا بڑا جمپ دیکھنے کو آج مل رہا ہے ریس کے حوالے سے بات کریں تو آج سپر کائنات گیارہ اکیس جو ہے وہ آج چار ہزار سات سو سے پانچ ہزار پانچ سو پچاس روپے من تک فروخت ہوئی ہے اور پندرہ سفر نوہ کے حوالے سے بات کریں تو وہ آج چار ہزار چھ سو سے پانچ ہزار سات سو روپے من تک بھی فروخت ہوئی ہے پانچ ہزار سات سو روپے بہاول نگر میں ریٹس پندرہ سفر نوہ کے دیکھنے کو ملے ہیں اسی طرح بات کریں گندہ مارکیٹ کے حوالے سے تو گندم بارکیٹ میں ملاجل اوروجان دیکھنے کو مل رہا ہے آج یہ صندھ سائٹ پہ جو گندم ہے وہ کم سے کم 4,500 روپے اور زیادہ سے زیادہ 4,800 روپے منتق فروخت ہوئی ہے اور پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں آج کم سے کم گندم جو ہے وہ 4,525 روپے اور زیادہ سے زیادہ 4,800 روپے منتق فروخت ہوئی جبکہ پنڈی اسلامباد میں آج گندم 4,900 سے 4,925 روپے منتق فروخت ہوئی ہے موسیقی